بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیقوم پارٹو سیڈنٹس بیٹا capital reduction and reconstruction کا چپٹر چلتا تھا ہمارا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا question number 10 تو آئیے اس کا question number 10 سٹارٹ کرتے ہیں اور اوکے question number 10 میں ہے سب سے پہلے تو authorized capital ہے یہ authorized capital ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو اس کو فیلال آپ ignore کر دیجئے but ایک بات ہے اس کے اندر کہ آج کے question کے اندر preference shares capital بھی ہیں basically بیٹا ہم لوگوں نے اب تک صرف ایک ہی shares پڑھتے ہیں اور وہ تھے ordinary shares ordinary shares اپنے نام سے زارے ہیں ordinary کا مطلب ہوتا ہے آم preference کا مطلب ہوتا ہے خاص صحیح ہے تو یہ بھی ایک قسم کے shares ہوتے ہیں اور normally ان shares کی جو power value ہوتی ہے preference shares کی وہ 100 rupees ہوتی ہے plus جس طرح debenture سے پہلے ایک percentage ہوتی ہے 5% 10% اسی طرح سے preference shares سے پہلے بھی ایک percentage ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ preference shares میں جو لوگ invest کرتے ہیں ان کو preferر کیا جاتا ہے اور ان کو جو rate of interest ہے وہ fix جیا جاتا ہے یعنی ordinary واضح سے بھی پہلے ان کا خیال کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے preference shares اور اس کی عمومن value 100 rupees ہوتی ہے power value تو direct ہم شروع کرتے ہیں issued and paid up capital سے تو ہمارے پاس 8000 preference shares ہیں 10% یہ percentage آپ کے لئے فیلال بیکار ہے اس کو ignore کر دیجئے 100 inch تو یہ بنتا ہے 8 لاکھ جبکہ ordinary shares ہمارے پاس 60 تاؤدن ہیں جس کا 10 روپیس کے ساتھ سے عمومن بنتا ہے 6 لاکھ اس کے علاوہ account payable ہے اور bank overdraft ہے پھر اگر آپ debit side پہ جائیں asset side پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے copyright and patents free hold premises یہ premises basically کسی جگہ کو کہتے ہیں یا building کو کہتے ہیں premises لیکن free hold premises کا مطلب ہے کہ یہ خالی جگہ ہے یعنی اس پہ بھی آپ نے کوئی تعمیرات نہیں کیوئی machine account receivable merchandise cash in hand discount on share یعنی share discount پھر اس کے بعد ہے preliminary expense اور profit and loss اور یہاں پہ profit and loss کا again کیا مطلب ہے retained earning اچھا ہم یہ بات پہلے decide کر چکے ہیں کہ ہمیں question کے اندر question پڑتے بعد asset side پہ چار چیزیں دیکھتے ہی ختم کر دینی ہے preliminary expense share discount retain earning اور goodwill تمہیں پاس goodwill تو نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ باقی کے تینوں item ہیں تو discount on share preliminary expense اور profit and loss ان تینوں کو ٹک کر لیجئے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ item ہے جو ہمیں hundred percent write off کرنے ہیں اوکے اب آج ہی آپ اس کے next paragraph میں کہتے ہیں the company suffered huge losses and was not getting well on july 1st 2016 the following scheme of internal reconstruction was agreed upon and implemented بھئی کاربار بہت نقصان میں جا رہا تھا تو board of director نے decide کیا کہ ہم اپنی company کو reconstruct کرتے ہیں اور reconstruct کرنے میں انہوں نے کیا کیا and equal number of fully paid shape over piece 50 each اس کی جو value ہے وہ 3 روپے تک reduce ہو گئی اب again confusion کہ سر ہم کیا سمجھیں کہ 3 روپے reduce ہوئی ہے یا 7 روپے reduce ہوئی ہے تو اس نے بولا 3 روپے تک reduce ہوئی ہے یعنی 3 روپے پہ آکے روپے تو اس کا مطلب ہے 7 روپے ہوئی ہے تو again 2 کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی منس کر کے جو value آئے گی وہ آپ کی reduction value ہوگی تو ابھی میں آگے کہیں پر بھی نہیں جا رہا آگے کس کی بات میں پڑھتے ہیں ابھی تمہاری سب سے important یہ ہے کہ ہم اس کی reconstruction amount نکال رہیں تو یہ question number 10 computation amount of capital reduction اچھا اب چونکہ یہاں پہ آپ کے بات دو قسم کے ہیں تو اس کے اب پہلے یہاں پہ heading ڈال لوں preference shares capital یہ لکھا یہاں پہ آپ نے preference shares capital capital after reduction after reduction میں وہ value لے دی ہے جو رہ گئی تو بھئی preference میں تو اس نے 50 کی بات کی ہے تو ظاہر ہے 50 ہی رہ گئی اور 50 ہی reduce ہو گئی بڑ یہاں پہ میں وہ 50 تھی جو رہ گئی سہی ہے تو یہاں پہ ذہن میں رکھئے کہ جب 2 کے ساتھ value ہوگی وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے تو یہ کتنا بنا 4 lakh تو بتائیے 8 لاگ میں سے 4 لاگ روپے reduce ہو گئے amount transfer to reconstruction account کتنا 4 لے صحیح جی اب آج یہ تھا number 1 اب آج یہ ordinary shares capital ordinary shares capital capital before reduction کتنا ہے 60,000 multiply by 10 6 لاگ less ordinary shares capital after reduction تو reduction value کتنی ہے sorry reduction کے بعد value بچ گئی وہ کتنی ہے 3 تو 3 روپے reduce نہیں ہوئی 3 روپے رہ گئی ہے اور ہمیں یہاں پہ وہی value لکھنی ہوتی ہے جو رہ گئی تو 60,000 shares جو 3 روپے کے رہ گئے ہیں آپ یعنی 1 lakh 80,000 تو اس کا مطلب کیا ہوا 4 لاگ 20,000 اور اس کو بھی آپ کیا لگ دیں گے amount transfer to reconstruction account اچھا اچھا ظاہرہ جب اس کی انٹری بنائیں گے تو انٹری بھی اس کی دو بنیں گی پاری اس کے جنرل جنرل پہ کیا کہتے ہیں جنرل جنرل انٹری کے اندر دو انٹری آپ کو الگ الگ بنانی پڑیں گی preference کی بھی اور ordinary کی بھی جی تو پہلے انٹری بنا دیجئے preference اچھا preference کے آگے آپ اس کی percentage دیجئے 10% preference share capital انٹری بڑی اسانے پہلا والا آجائے گا ڈیبیٹ میں پھر کریڈ میں 10% preference shares capital کیا جائے گا 4 لیک اور یا گیا reconstruction account 4 لیک صحیح ہے پھر آپ کو یہ انٹی دوبارہ بنانی ہوگی ordinary shares کے لیے ordinary shares capital 6 لیگ 6 لیگ پھر دونوں نے ملا ملا کھ 8 لیک 20 thousand کا sacrifice کیا 4 لیک sacrifice کیے preference share holder نے اور 4 لیک 20 thousand sacrifice کیے preference el ordinary share holder نے اب آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں اچھا اب یہ کہتے ہیں the amount that's available be utilized اب آپ نے اس reconstruction کی amount کو utilize کرنا ہے تو پہلے بات reconstruction کی utilization کا وقت آتا ہے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ utilization والی انٹری بنانے سے پہلے reconstruction کہا کہا ہیں اگر وہ credit 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 ہے تو credit والے سارے جمع کر لو اور اگر وہ credit کے ساتھ debit بھی ہے تو debit والے minus کب دو تو ایک credit یہ 4 لاکھ اور ایک 4 لاکھ 20 000 دونوں credit ملا گی کتنے ہوگا ہے 8 20000 تو basically اب جب ہم اس کو utilize کریں گے تو ہم basically کتنا utilize کرنے جا رہے ہی construction account 8 لاکھ 20 thousand اچھا اب یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ question میں کہے یا نہ کہے جو چار چیزیں ہیں وہ ہم نے لازمی 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 کیا کرنی ہے پوری پوری write off کرنی ہے ان چار میں سے آپ کو تین چیزیں دی نی share discount پیارے تو ہم utilize کرتے shares discount 16 thousand preliminary expense 10 thousand profit and loss account 2 35 سہی ہے اس کے بارے میں تو آپ کو کہے یا نہ کہے آپ utilize کرنا ہی کرنا ہے اب دیکھتے آگے وہ کہتا ہے the amount thus available be utilized to write off rupees 34 thousand of freehold premises یعنی 34 thousand روپے آپ نے freehold premises write off کرنی ہے تو یہ لیجئے direct اس نے وہ value value بتائی جو آپ کو write off کرنی ہے کتنی 34 thousand پھر اس کے بعد روپیز 12 thousand off merchandise inventory یہ off کا مطلب go off نہیں ہے یہ off کا مطلب off ہے یعنی ختم کرنا ہے تو یہ بھی آپ کو انہوں پچاس ہزار اس کا 20 پسند کتنا بنے گا 10 ہزار چلی یہ آپ نے لگ دیا machinery 10 ہزار اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں after writing of discount on chase preliminary expense sorry and the balance available after writing of discount on chase preliminary expense and profit and loss completely یعنی اب جو balance بچے گا لیکن balance بھی کب جب آپ یہ والے بھی سارے right off کر دیں تو بھئی یہ تم پہلے بات سیکھ چکے ہیں کہ 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 ہم سب سے پہلے پہلے ختم ہی 3 کرتے 4 کرتے ہیں اب جو balance بچے گا کہتے آپ نے کس پہلے ختم کرنا ہے copyright and maintenance میں سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا balance بچے رہے 8 لاک 20 utilize کرنا تھا 16 10 2 35 34 12 10 3 لاک 17 utilize کر چکے 8 لاک 20 000 میں سے تو یہ بنتا ہے 5 لاک 3 000 یعنی ابھی 5 لاک 3 000 کا difference ہے یہ 5 لاک 3 000 کا difference ہمیں کس میں utilize کرنا ہے copyright and patent میں سے لیکن دیکھنا پڑے گا کیا اتنا ہے ہمارے پاس جی ہاں بلکل موجود ہے تو ہم اس پہ سے write off کر دیں گے copyrights and patent 5 لاک 3000 اچھا اس کی balance sheet میں آپ نہیں بن رہا ہوں وجہ اس کی ہے کہ اس کی balance sheet آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تو balance sheet اس کے بنانا important نہیں تھی اس کی آپ کو working کروانا زیادہ important تھی جو میں نے آپ کو کروائی ہے balance sheet بہت simple ہے میں آپ بتا دیتا ہوں اچھا آپ کو آخری point ایک اور نظر آ رہا ہے وہ میں آپ بتا دوں لیکن وہ آخری point جو ہے نا وہ authorized capital سے متعلق ہے تو بیٹا جو چیز authorized capital سے متعلق ہے اس کو میں پہلی کہ چکا ہوں کہ آپ اس کو ignore کر دیجئے in fact جب آپ اس کی balance sheet بھی بنائیں تو آپ کو as such کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھیں لیکن اگر آپ اپنی balance sheet کو لکھنا چاہ رہے تو اتنا کیجئے گا کہ reconstruction scheme میں پہلے ہمارا authorized capital preference share کے لئے 8000 multiplied by 100 چاہیے اب ہو جائے گا 25000 multiplied by 50 پہلے ordinary تھا ہمارا 60000 multiplied by 10 اب ہو جائے 4 lakh multiplied by 3 بس ہی اتنا چینج ہے یہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو اپنے 4 point سے لکھ جی گا authorized capital کا آپ کی سب سے پہلے لکھیں گے آپ میں نے آپ authorized capital کے مطالق تھوڑا تھا غلط بتاتی ہے میں نے آپ issued and paid capital کے مطالق بتاتا sorry authorized capital سوال میں جو پہلے سے دیا ہو ہے 12500 multiplied by 100 آپ لکھیں گے 25000 multiplied by 50 صحیح ہے پھر ordinary 120 000 multiplied by 10 آپ لکھیں 4 lakh multiply by 3 صحیح ہے یہ آپ کا نیا authorized capital ہے لیکن authorized capital لکھنے کے بعد close کر دیجئے گا ٹاکہ total میں آئے پھر اس کے بعد جب آپ اس کی balance sheet بنائیں تو آپ لکھیں سب سے پہلے preference shares capital لکھیں پھر آپ لکھیں ordinary shares capital ordinary shares capital ہی آئیں گے account payable اور bank overdraft ایس جیس وہی آ جائے گا جو کہ آپ کو question میں given کیونکہ نا account payable ہم نے settle کیا ہے اور نا bank overdraft صحیح اس کے بعد جب آپ اس کی balance sheet کے asset side پر آئیں گے تو وہ تین چیزیں جو میں cross کروا چکا اس کو بالکل ignore کر دیگا وہ تو دوبارہ آپ نے لینی پھر اس کے بعد آپ کے بعد بچے کچھ fix اور کرن fix میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہمارے tangible آئیں اور چونتی سزار آپ یہاں سے منس کر دیجئے گا تو بچے کی وہ لکھ دیجئے گا اور پھر copyright and patent 7,004,000 اس میں سے آپ منس کر دیں گے 5,003,000 تو جو بچے کا وہ لکھ دیں گے یہ آپ ہی رہے گا cash in hand میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا صحیح ہے جی تو بیٹا ہم اپنی اس class کو ہی پر ختم کرتے ہیں اور آپ کو ایک چھوٹا سا assignment دے رہا ہوں میں اس question کے علاوہ اور وہ assignment ہے question number 8 صحیح ہے question number 8 آپ خود کیجئے گا اور question number 10 میں نے آپ کو کروا دیا ہے انشاءاللہ یہ chapter ہمارا جلدی ختم ہونے والا ہے اس کے بعد آپ سے ملگات کرتے ہیں نئے topic کے ساتھ اس chapter میں نئے سوال دیکھیں گے تب تب اجازت دیجئے اللہ حافظ